حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ان کے والد اتنی پہلے زمانے میں والدین اپنے بچوں کی بڑی فکر کیا کرتے تھے ٹین ایجز بچوں کی بہت فکر کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی بندہ جا کے اس کو چیز دلارہو دکان سے اس کے ساتھ بار بار صف میں آگے کھڑا ہو رہا ہو اس سے بے تکلوفی سے بات کر رہا ہو یہ ہمارے بچے کو خراب کر سکتا ہے تو بچوں کی نگرانی ہوتی تھی اب تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ کہاں جا رہا ہے بند کمرے میں ٹائم گزار رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو خراب ہو جاتے ہیں بچے اس طرح سے حضرت شیخ الحدیث کہتے ہیں میں جب لڑکا تھا تو میں اگر صف میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا اگر اگلی نماز اسی کے ساتھ پڑھ لینا تو میرے والد پوچھتے تھے کہ یہ طرح کیا لگتا ہے کہ ہر نماز اسی کے ساتھ پڑھ رہے تھے حالکہ کتنے پرہزگار تھے کتنے پرہزگار فرماتے ہیں میرے والد پوچھتے تھے کہ دوبارہ اسی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے وہی شبہ ہو گیا کہ دوستی تو نہیں ہو رہی تو یہ بدگمانی نہیں ہے یہ تربیت ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں